ہم ایکسرائز 5.2 ہے اس کو سولف کریں گے نائیت کلاس کی ہے میٹرک کی تو میٹرک سٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے اس میں ہم سولف کریں گے ایکسرائز 5.2 اس کو ہم نے سولف کرنا ہے اس کو ہم نے ایک ہی اس ویڈیو میں ہم نے حل کریں گے چلے ہم سٹار کرتے ہیں وہ اس سے پہلے یہ نیا آنے والے دوستوں سے ایک درش ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلے پہلے پیشن میں کہا گیا ہے کہ فیکٹرائز کرنے کیا کرنے فیکٹرائز فیکٹرائز کا مطلب ہوتا ہے اس کے فیکٹر بنانے ہیں ٹھیک ہے جی تجازی اس دن میں بولتے ہیں تجازی کرنی ہے اس کی پر فرسٹ کوئیشن ہے اس کا فرسٹ کوئیشن دیکھتے ہیں ایکس کی فور یہ ہماری پر فرسٹ کوئیشن ہے ایکس کی فور پلاس ون بائی ایکس کی فور مینس 3 یہ ہماری پر فرسٹ کوئیشن ہے اس کو ہم نے اس کی طرح کرنا ہے اس کو ہم نے یہ ورہا آپ نے ایک فرمولہ ہے وہ تو آپ کہاتے ہی ہوگا اے فرمولہ ہے اے پلاس بی ہول سکیر ورہا وہ فرمولہ جو میں رائٹ کرنے لگا ہوں اے پلاس بی ہول سکیر یہ برابر ہوتا ہے اے کا سکیر پلاس بی کا سکیر پلاس ٹو اے بی اس فرمولے کی مدد رہتے ہوگئے ہم نے اس کو سالف کرنا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ ہے ایکس کی فور ہے اس کا ہم اسی طرح اس کو سکیر بنا لیں گے یہ والا اس طرح بنائیں تو دیکھا آپ نے کہ یہ اے کا سکیر ہو گیا ایکس کی فور ہے نا فور کو ہم ٹو کی پاور ٹو لکھ سکتے ہیں تو یہ ایکس کی ٹو اے یہ پورا اے ہوگا اور یہ اے کو پر سکیر ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح اگلی رقم یہ جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں ٹو کی پاور ٹو یہ بی کا سکیر ہو گیا نایسٹ اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ٹو آ رہا ہے یہ ہم منس ٹو آنا چاہیے یہ ایک فرمولہ یہ ہوتا ہے اے منس بی کا ہول سکیر مینس بی کا سکیر پلاس بی کا سکیر مینس ٹو اے بی ٹھیک ہے تو ہمیں منس ہے ہمیں منس اس لئے ہم منس 3 کو منس 2 اور منس 1 میں ڈیوائیڈ کر لیں گے منس 2 اور منس 3 آپ نے دیکھنا منس 2 اور منس 1 یہ کیا ہوتا ہے یہ منس 3 ہی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح اب ہمیں یہ کرنے سے کیا ہمیں ملا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات کو بھی دیکھتے ہیں منس 2 کی آتا ہے نا تو منس 3 یہ منس 1 اب دیکھیں اس منس 2 کی جگہ پہ اگر ہم یہ a لے دیں تو x کی 2 اور یہ b لے دیں 1 بائی x کی 2 اس طرح تو یہ اس سے کٹ جگہ پھر بھی 2 ہی رہ جائے گا اس لئے ہم نے اس کو رائٹ نہیں کیا ٹھیک ہے جی اس کو کیا کیا ہم نے رائٹ نہیں کیا یہاں پہ تو وہ منس 2 آج گا ٹھیک ہے جی اے بی کو ہم لکھیں گے بھی تو وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اس لئے ہمیں لکھیں نہیں اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا بن گیا یہ پورا مکمل مربع مال گیا مکمل مربع تو یعنی یہ چیز ہمارے پاس ہمیں مل گئی ہے اور یہ a بھی یہ تھا نا یہ a کی جگہ پہ کیا تھا x کی سکیر تھا یہ والا اور b کی جگہ پہ کیا تھا 1 بائی x کی سکیر تھا تو یہ آپ ہمیں کٹ جائے گا پھر پیچھے ختم اور پیچھ پیچھے 2 ہی رہ جاتا ہے تو یہاں پہ 2 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اتنی جو رقم ہے یہ کہ اس کو ہم اس طرح یہ ساملے سکھتے ہیں a minus b کا whole square تو a ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ x کیر minus b کے ہمارے پاس one by x کیر کا whole square minus one minus one جو ہوتا ہے اس کا square بھی لیں تو one نہیں ہوتا ہے اس کا cube لے لیں تو پھر بھی one نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کا بھی مرضی سے one کا square بھی لے سکتے ہیں cube بھی لے سکتے ہیں تو چلیں اس کا square لیتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن گئے یہ اب ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس create ہو گیا ہے کہ a کا square minus b کا square جو برابر ہوتا ہے ایک پار اس کو plus کر لیتے ہیں ایک بارس رقم کو minus کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن گئے تو یہ دیکھیں اب یہ جو اتنی رقم جو ہے اس کو ہم کیا سمجھ دیتے ہیں a سمجھ دیتے ہیں اور اس کو b تو a a کا square minus b کا square یہ بن گئے تو اس کو a کہاں جمع b ایک بار کار لیں گے بی کے ہمارے پاس one اسی طرح a کو a ہمارے پاس کیا ہے x کی two minus one x کی two اور b کے ہمارے پاس minus one اس پر اس کو minus کار لیں گے ہمارے پاس یہ آنسر آجائے گا امریکہ تو آپ کو یہ سمجھ جا چکا ہوگا اب کہتے ہیں next is apart پہلے question next question جو ہے اس میں ہم نے اس میں جو پہلے اثر پہلے جو کامل آتا ہے نا جو دونوں جو ہم تیرم میں اندر جو چیزیں مشرک ہوتی ہیں کامل ہوتی ہیں ہم اس کو باہر نکالیں گے تو اس میں کیا کامل آ رہا ہے میں 3 کامل آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو 3 ہم لیں گے کامل لیں گے اور پیچھے آ جائے گا x کی four plus three مزید آگے اس کو solve کرتے ہیں یہ 3 ایسا ہی آئے گا اب اس کو کیا کریں گے ہم ہم اس کا ہم کھول کا سکیر بنائیں گے یعنی کہ یہ x کی four ہے نا تو ہم نے اس کو 4 کو کیا لکھتے ہیں 4 کو x کی سکیر کی سکیر لکھ سکتے ہیں پلاس 4 ہے 2 ہے 2 ہے 2y کا بھی ہم کیا لی سکتے ہیں سکیر لکھتے ہیں 2y کا سکیر کا سکیر ٹھیک ہے اوپر 4 ہے نا اس کی اب یہ ہمارے پاس a ہے یہ ہمارے پاس b ہے اب ہمیں complete کرنا ہے فرمولے کو تو ہم کیا لکھیں گے 2 آپ سے فرمولے کے مدد سے لکھیں گے 2 اور a ہمارے پاس کیا ہے یہ x کی سکیر اور b ہمارے پاس کیا ہے 2y اب یہ جو چیز یہ جو اتنی رقم ہے یہ ہمیں آپ پر پاس سے لگائی ہے اس فرمولے کو complete کرنے یہ جو پاس لگاتے ہیں اگر اس کو پلاس کیا تو اس کو منس بھی کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو منس بھی کرنا ہوتا ہے اب منس کرنے سے یہ ہوگا منس کرنے سے کیا ہوگا منس کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو رقم ہمیں add کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ یہ نوڑے کو cancel کرنے کے پھر چیز میں ہی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہمارے پاس یہ آ جائے گی اب 3 ہے ایسی آئے گا اب یہ جو چیز ہے نا اتنی جو چیز بڑھ رہی ہے یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایک whole square بڑھ رہا ہے اس میں a یہ ہے b یہ ہے تو یہ a plus b کا whole square آ جائے گا منس یہ two اور دو درب درب چھار آ جائے گا ٹھیک ہے four two two four آ جائے گا ایک square اور y square آ جائے گا اب یہ جو ہے رقم اس کو اب ایک سکیر ایک سکیر ایک سکیر ایک سکیر ہوگی اس کو b کا سکیر ہوں ایک سکیر بنا لیں گے سامنے فارمولا پیچھے میں نے بھی بتایا ہے کہ a کا سکیر مائنس b کا سکیر ہو تو اس کو ایک بار ہم پلاس کے ساتھ لکھیں گے ایک بار اس کو منفیٹ کے ساتھ لکھیں گے چلیں تو یہ رقم ہمارے پاس a ہے اس کو a اور پلاس b ایک بار دھیلیں یہ ہمارے پاس a ہے x کی square two y کی سکیر یہ ہمارے پاس a ہے اتنی ساری اب پلاس b کر دو اس کا ساتھ ایک بار اور ایک بار اس کو مائنس پڑ دیں ٹک ٹھک 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 ہی تو یہ ہمارا آنسر ہے یہ ہوا گئے کوشششن ساری فار نمبر 3 کوششن نمبر 3 ہے ہمارے پاس اس کو ہم چلی کنے لگیں اچھا اس کا بھی بلکل بھی کم کمپلیٹ کرنا ہے کونسا یہ بڑا فرمولا ہے اے پلاس بی کا ہول سکیئر ایکول ٹو اے کی ٹو پلاس ٹو اے بی پلاس بی کا ٹھیک ہے جی یہی فرمولا ہوگا اگر دمیان میں یہاں پہ منس آ جاتا یہاں پہ منس ہو جائے دمیان کے کم ساتھ آ رہا ہو تو پھر اس کے لئے فرمولا تھوڑا سا چینج ہوگا صرف دمیان میں منس کا فرمولا ہی رہے گا ٹھیک ہے اس پورے پہلے جتنے بھی شیں پارٹ ہیں اس میں یہ فرمولا بار بار یوز ہو رہا ہے چلیں اس کو صورت کرتے ہیں میں نے اب کیا بتایا تھا کہ اگر فور ہے تو اس کو ہم ٹو کی پاورا ٹو میں لکھ سکتے ہیں لکھ لیا یہ بھی بتایا تھا اب فور بی کی فور ہے تو فور کا ہوتا ہے ٹو ٹو بی کی ہم پر پیس لکھ سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس اے ہے یہ ہمارے پاس اب بی ہے یہ پہلے کم اے اور یہ بی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے ساتھ کیا کرنا ہے درمیان باری رقم کے ساتھ درمیان ہے کہ ہم دھو پارٹ کر لیں گے فور ایک سکیر بی سکیر مائنس ایک سکیر بی سکیر یہ ٹھیک ہے جی اب دیکھیں فور بیسے ایک کو مائنس کر دیں تو پھر واقی کیا باری رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکیر بی سکیر یہاں رہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ رقم کیا بڑ گئی ہے اس طرح ہمارے پاس یہ رقم جو تھی یہ ایک سکیر بی سکیر بی سکیر اس رقم کا آگے لے جاتے ہیں اپنا مولہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو رقم ہیں اس co ہم ادھر مینس بہر لے جاتے ہیں اس طرح کرنے سے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو ہوا یہ جو قبلیٹ رہا ہے کمپلیٹ ہوا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب نیاز رقم جو ہمارے پاس ہے وہ اے کا سکیئر بی کا سکیئر اب اے کا سکیئر پلس ٹو بی کا ہول کا سکیئر میں اس کو ہمیں اے بی ہول کا سکیئر لے سکتے ہیں اب ہمارے پاس پھر وہی فارمولا آگیا ہے جو پیچھے بھی ہم نے یوت کیا تھا اے کا سکیئر منس بی کا سکیئر برابر ہوتا ہے ایک بار ان کو جمع کر لیں ایک بار ان کو مائنس کر لیں ایک 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 اسکیئر پلس ٹو بی اس کو دوسرے رقم ساکر جمع کر لیں اور ایک بار اسی کے ساتھ اس کو مائنس بی کر لیں ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ ہی آنسر ہوگا چیکٹ آلے تھے آنسر ہم جی یہ ہے ٹھیک ہے اب قیشن نمبر وان ایک سائر پائی پائی ٹو کا پارٹ نمبر فور تو آپ کو اتنی سمجھاگی ہو چکی ہوگی اس کو کیا کرنا ہے یہ بلکہ آپ سے ہی سوچ رہے ہیں یہ فور ایکس کی فور کو آپ نے ٹو ایکس کی ٹو کا سکیئر لینے ہیں اور یہ ایٹی وان کس کا سکیئر ہوتا ہے نائن کا بلکل آپ نے ٹھیک سوچ رہے ہیں اب اپنے کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر ہمارے پر یہ ای ہے یہ ہمارے پر بی ہے تو ہمیں فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لیے آپیں پر پاس کیا کرنا ہے ٹو انٹو اے اور انٹو بی یہ ہم نے آپ نے اپنے پاس سے ایڈ کیا ہے تو اگر آپ نے اپنے پاس سے ایڈ کیا تو میں نے کیا بتایا تھا ملکل رائٹ اس کو مائنس بھی کرنا ہے ٹھیک بتایا آپ نے اچھا اس طرح کیا ہوگا ہمارے پاس یہ جو اتنا یہ جو رقم ہے یہ ہمارے پاس فرمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے ہول سکیر کا اس میں اے یہ ہے بھی یہ ہے اے کہ ہمارے پاس 2x2 کو ہم اے ہم نے کنسیڈر کر لیتے ہیں اور پلس 9 کو ہم بھی مان کے اس کا ہول سکیر کمپلیٹ ہو جائے گا اب آجے گا آگے مائنس اس کو ضرب دے لیا آپ اس میں ناؤں دو پر اٹھارہ اٹھارہ دو پر سکیر اے ایسے آجے گا 2x کی 2 پلس 9 کا سکیر مائنس 6x سکیر آجے گا اب اس کے اوپر کونسا فرمولا کن ہے فرمولا بتائیں جی بلکل آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں اس پر کن ہے a سکیر مائنس b سکیر کا a پلاس b ایک بار اور ایک بار a مائنس بی کا اس میں a یہ ہے اور a کیا ہمارے پاس 2 پلس 9 اس کو ایک بار پلاس کر دیں بی سات بی کہا 6x ایک بار اس میں سے بی کو مائنس کر دیں یہ ہے یہ لیں گے ہمارا سالو کرنا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے x کو 4 ہے x کو کیا لکھ سکتے ہیں سیونس جی بلکل ہی سکیر سکیر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ دیکھیں 25 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 5 کا سکیر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس پر ہم سائٹ پر کر لیں گے اس کا درمیان میں جو کو کمپلیٹ کرنے وہ ہم اپنے پاس کریں گے اس میں 2 into x کے 5 ایک پاس کو جمع کیا ہے تو ایک پاس کو ہمیں آگے اور کارلو طرح اس کو زیرم میں اور آگے کریں لسٹ آن یہاں پر x کو اب جو یہ چیز ایڈ کیا نا یہ چیز جو ایڈ کی ہے اس کو میں نے مائنس بھی کنی اس چیز کو 2 2 into x کی square into 5 تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایک ہے بنکے ایک whole square formula بنکے a plus b whole square اس میں a ہمارے پاس x square plus b 5 ہے اس whole square آگے ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس نیس کیا ہوگا جیس تو منص ضرب لیتے ہیں منص point 10 plus x square plus x square ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس x square plus 5 square 10 میں سے ایک گیا تو minus 9 x square اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں x square plus 5 plus 5 plus minus 3 x plus x اس پہ وی فرمو لگرہ ایک بات جمع منص کالا گائیں گے f square plus 5 plus 3 x یہ ایک بات منص کریں f square plus 5 minus 3 ہی ہے یہ ہی ہمارا آنسر ہو گیا ہمارا آنسر ہو گیا اس question number 1 کا last part ہے question number 1 part number 6 یہ آخری part ہے question question complete ہو جائے گا question دیا گیا ہے x کی 4 plus 4 x 2 plus 16 ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم کیا کریں گے یہ دو رقمیں لے لیں گے اس میں تیسری کو سیڑ پہ لے جائیں گے x کی 4 plus 16 اس کو لے لیں گے کیونکہ یہ ہمارا اس کی مثلا ہم complete اپنا فرمولہ complete کر سکتے ہیں اس کو ہم سیڑ پہ لے جائیں گے تیسری رقم کو یہ جو ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب آپ کو بتایا ہے کہ ہم 16 کو کیا لکھ سکتے ہیں 4 کی پاور 2 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی 4 کی پاور 2 لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اور 10 کی پاور کیونکہ ہم لکھ سکتے ہیں 10 کی پاور 4 کو 10 کی پاور 4 کو جی بالکل اس کو ہم 2 کی پاور 2 لکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس 1 سکر plus 2 سکر بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتایا کیا کرنا ہے اس میں بتاؤ اس میں کیا کرنا ہے ہم نے آپ نے پاس فرمولہ complete کرنے کے لئے طول کرنا ہے اور a اور b x کی سکیئر into 4 ٹھیک ہے یہ اپنے پاس ہیڈ کرتے ہیں جو چیز اپنے پاس ہیڈ کرتے ہیں وہ اپنے پاس میں منس بھی کرتے ہیں ساتھ جو اوپر لے دیتے ہیں منس 2 into x کی سکیئر 4 ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ complete فرمولہ بڑھ گئے ہولسکیئر کا a ہے x کیئر ہے plus b ہم پہ 4 ہے ٹھیک ہے جی اس کا whole سکیئر سارے کا سکیئر آجے گا اور منس آئے گا چاہ بڑھ دو بڑھ آٹھ آٹھ x کی 2 2 پلاس x کی 2 پلاس اس سے ساتھ یہ x کی سکیئر پلاس 4 whole سکیئر خاص میں 4 کے بعد 4 x کی سکیئر آجے ہیں 2 x کی 2 x کی 2 x کی 2 x کی تو ایک بار یہ میں کر دیکھوں میں اس کا ہمارے پاس یہ solution solve کو اس ساتھ ہمارا یہ exercise 5.1 کا question number 1 جو ہے وہ complete ہو چکے ہیں sorry exercise 5.2 question number 1 complete ہو چکے ہیں next video میں ہم اسی exercise 5.2 question number 2 solve کریں گے جس کے 8 parts ہم next video ہم cover کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے آپ کو سمجھ جائی ہے تو اس چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی آپ کو جب میں چھوٹی مور گلتی نظر آئے تو اس کا کومنٹ میں بتائیں تاکہ دوسرے سٹورنٹس کو بھی پتاچہ لیں کہ وہ گلتی ہے اس کو نوٹ کر لیں ہو سکتا ہے چھوٹی مور گلتی ہے اس میں کچھ چیز جہنے میں شکریہ شکریہ